اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جانور اگر مر جائے تو کیا کریں گے کیا دوسری جو ہے دوسرا جانور لانا پڑے گا یا کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر 26 صفحہ نمبر 233 پہ المصبوط میں جل نمبر 12 صفحہ نمبر 21 پہ بدائیو سنائے میں جل نمبر 4 صفحہ نمبر 199 پر یہ مسئلہ بالکل کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر قربانی کا جانور مر جاتا ہے تو کیا کریں گے قربانی کے لیے جانور لائے ہوئے تھے قربانی کا جانور مر گیا اب کیا کریں گے یہاں دیکھنا یہ ہے قربانی کا جانور کون لائے ہیں یعنی قربانی کا قربانی کون کر رہا ہے یہ دیکھئے اگر غریب ہے جس پر قربانی ضروری نہیں تھی قربانی واجب نہیں اس پر وہ اپنی خوشی سے قربانی کر رہا تھا یعنی مالدار نہیں ہے غریب ہے تو اب اس کے لیے دوبارہ دوسرا جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جو ہے دوسرا بکرہ بکری یا گائے بینس لانے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر لانا چاہتا ہے تو دوبارہ لا کے کر سکتا ہے اپنی مرضی کی بات ہے لیکن اس پر ضروری نہیں ہے کہ اگر قربانی کا جانور مر جائے تو دوبارہ جانور لا کر قربانی کرے اگر غریب ہو لیکن اگر امیر ہو امیر ہے یعنی ایسا سخص جس پر خود قربانی ضروری ہے اب اگر اس کا جانور مر جائے اس کے لئے دوسرا جانور لانا پڑے گا ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور لائے واجب ہے ورنہ قربانی نئے کرنے کا گناہ ملے گا مسئلہ بہت آسان مختصر مسئلہ میں نے بتایا ہے نئے سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں پوچھیں یا پھر نمبر موجود ہے نئے سمجھ میں آئے لیکن نئے پس سمجھنے والی بات نہیں ہے میں نے بلکل آسان الفاظ میں صاف الفاظ میں مسئلہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھنے کی توفیق دا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں